تمہارا خدا کون ہے اور تم عبادت کس کی کر رہے ہو تمہیں اس دھرتی کے اوپر رہنا کیسے ہے یہ قرآن سکھاتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات حضم نہیں ہوتی کچھ لوگ قرآن کو کیسے بدنام کرتے ہیں پتا ہے ارے مولانا عبداللہ آپ کے قرآن کے اندر کہا گیا ہے انم المشرقون نجسن کہ مشرقین ناپاک ہیں ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ مولانا آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے بلکہ بیس آیت ایسی ہیں جس کے اوپر تشدد ہے لڑائی ہے جھگڑا ہے مار فساد ہے عورتوں کی حقوق کو سلب کرنے کی بات کہی گئی مشرقین کو قتل کرنے کی بات کہی گئی میں انہی کا ایکسپلین ابھی کرتا ہوں تب آپ کو پتا چلے گا کہ واقعیتا اسلام کیوں ہمیشہ زندہ رہے گا چونکہ اسلام برائیوں کے خاتمے کے لیے ایک طریقہ اور ایک راستہ بتاتا انہوں نے کہا کہ مولانا عبداللہ آپ کے قرآن اور آپ کا اسلام how can i accept the قرآن and how can i relate it and how can i accept and follow the اسلام and method of اللہ سبحانہ وتعالی and the command of اللہ سبحانہ وتعالی and the system and the method of the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے محمد کے طریقے کو اپنائیں ہم کیسے اسلام کو accept کریں آپ کے قرآن میں کہا گیا ہے انم المشرکون نجسون کہ اس دھرتی پر جو مشرکین ہیں وہ ناپاک ہیں ہم نے کہا کہ آپ اس کا پس منظر دیکھیں مشرکین کو ناپاک کہا ناپاک کا مطلب یہ نہیں کہ سر سے پیر تک ناپاک ہے ہاتھ ملاو تو آپ ناپاک ہو جائیں گے ہم نے کہا کہ یہ مطلب نہیں قرآن کا یہ مطلب نہیں قرآن کا ایک مطلب ہے ہم نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں I am a Muslim but I concept and I believe in one God ہم ایک اللہ کے اوپر آستہ رکھتے ہیں ہمارا قرآن چونکہ کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحْدْ اللَّهُ السَّمَدْ ہمارا اللہ ایک ہے but I can just like that and I believe in one God in one پرماتما جیسے آپ ایک اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں تو ہم بھی ایک خدا پر اعتماد رکھتے ہیں ہم نے کہا پڑھئے بتائیے بلا کہ عیشور ہمارا ایک ہے ہم نے کہا ہاں ہے آپ کے ریگویت میں بھی ہے ایکو دیوہا سربو تیشو گوڑا ایکو دیوہا دیو ایک ہے رات ہم جارکھنڈ میں دیو گھر میں تھے تو دیو گھر کے ہسٹری کیا تھی اس کو دیو گھر کیوں کہا گیا تھا میں نے وہ ہسٹری وہاں پر بیان کی تھی دیو مطلب پرماتما ایکو دیوہا دیو ایک ہے ہم نے کہا کہ ہم مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے آپ کا بھی عقیدہ ایک ہے کہ دیو ایک ہے ہم نے کہا انہوں نے یہ بولا کہ پھر فرق کیا ہے آپ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں ہم بھی ایک عیشور کو مانتے ہیں کیا فرق رہ گیا ہم نے کہا کہ دیکھئے فرق ہے ہم ایک اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کا دو تقاضہ ہے کہ عبادت کس کی ہوگی تو ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی ہی عبادت ہوگی وعبدو ربکم لا تابدو من دو للا ایک اللہ کی ہی عبادت کرو اور الحمدللہ وی آر پراؤٹو بیا مسلم پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کسی ملک جس کسی ملک کا مسلمان ہو وہ ایک ہی خدا کی عبادت کرتا ہے دو خدا کی عبادت نہیں کرتا ہم نے کہا کہ ہمارے گرو جی ذرا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا عقیدہ تو ہے کہ ایک کو دے وہاں سروبو تیشو گوڑا سائش ایک ایک وردیک ایوہ ایک ایوہ نسمیو وکشی ویڈیا ماچدن ید وشن ست سکھا جو یارشنیت یائک ایت تمشتو ہی کرشتی نانی وچرننی ایک امہ برمہ دوتی اناستے یہ کلیمہ ہے برمہ ایک ہے دوتی اناستے سیم ہے لیکن اب یہ بتائیے عقیدہ تو ہے لیکن آپ عبادت کتنے اشور کی کرتے ہیں بھلا ہم انیک دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کرتے ہیں میرے ہندو بھائیو غور سے سنیے گا دیکھیں فالٹ کہاں پہ ہو رہی آپ سے غلطی کہاں پہ ہو رہی میں مانتا ہوں کہ آپ بھی ایک بھگوان کو ایک اشور کو مانتے ہیں لیکن عبادت ایک اشور کی نہیں کی جاتی ہے نہیں کرتے ہیں آپ اس لئے قرآن نے جو کہا وہ کیوں کہاں وہ میں سمجھا رہا ہے ایک اشور کا عقیدہ ہے لیکن آپ بھگتی کن کی کرتے ہیں برمہ جی کی بھی کو بھی پرماتمہ مانتے ہیں وشنو کو بھی پرماتمہ مانتے ہیں شیف کو بھی پرماتمہ مانتے ہیں گنیشا جی کے بیٹے یہ شیف جی کے بیٹے گنیشا جی کو بھی وگن ہرتا گنیشا جی کو بھی پرماتمہ مانتے ہیں اتنے خداوں کی اگر آپ عبادت کیجئے گا تو پھر یہ بتائیے کہ عشور ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا تو یہ غلط ہے کہ نہیں ایک طرف سے کہہ رہے کہ ہمارا مالک ایک اور پھر آپ اس مالک کو چھوڑ کر کام کسی اور لوگوں کی کریں نوکری کسی اور کی بات کسی اور کی مانے تو آپ کا مالک ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ کا یہ جرم اور آپ کا یہ فعل گناہ ہے کہ نہیں قرآن اسی کو کہاں ہے یعنی جو ایک اللہ کے ساتھ انیک کو جوڑ دیتے ہیں مشرقین یعنی ایک اللہ کے ساتھ ایک دو تین چار اور ایون تھرٹی کروڑ پرماتما یعنی تین تیس تیس کروڑ عشور کو اگر آپ نے ان کی بھکتی کی تو گویا کہ آپ اپنے پرماتما کے ساتھ تین تیس اور تین تیس کروڑ پرماتما کو ملایا جو کہ آپ کے گرنتوں کے حوالے سے جو کہ آپ کے عشور کے نظر میں غلط ہیں تو اسی لئے قرآن نے کہا کہ یہ فیل آدمی کا کہ مانو ایک اللہ کو ایک عشور کا خیال تو ہے لیکن بھکتی ایک عشور کی اگر نہیں ہوتی ہے تو تمہارا یہ کام تمہارا یہ فیل ناپاک ہے اپویت رہے نوٹ ایکسپٹ بہل ہم نے کہا قرآن کا یہ مقصد موسیقا موسیقا